اسلام علیکم دوستو خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ہم آج آپ کے لیکن نئی جوب کے اوٹیزمنٹ لے کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے جانب سے آنانس کی گئی بہت زبردست جوب ہے تین نئے اشتہار آئے ہوئے ہیں تو آج ہم اس پر مکمل تفصیل سے آپ کو اگاہ کریں گے آپ اس میں اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں ایجوکیشن کتنی ریکوائیڈ ہے لاسٹ ریٹس کی کیا ہے کون کون سی سیٹس آئی ہوئے ہیں مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کی تو آپ دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو ہون کر دیں تاکہ ہر آنے وال نئی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں تو چلیے دوستو بغیر ٹائم ویسٹ کی جلتے ہیں یہاں پہ آپ نے کوئی بھی نیا براؤزر اوپن کر کے گوگل یا کروم کسی میں بھی آپ نے جا کے یہاں پہ آپ نے لکھ کے سرچ کرنا ہے lmsjobs75.com جیسی آپ lmsjobs75.com لکھ کے سرچ کریں گے آپ کے سامنے ٹوپ بے یہ ویب سائیڈ آ جائے گی lmsjobs یہ آپ نے سمپلی کلک کر کے اوپن کر دینی ہے اس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرائبشن میں بھی دے دوں گا آپ نیچے ڈسکرائبشن کو اوپن کر کے ڈاریک آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے کچھ اس طرح کے ویب سائیڈ اوپن ہو چکی ہے lmsjobs کی تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے یہاں پہ نیچے آپ نے فورس جو وارے سیکشن میں آ جانا ہے تو یہاں پہ آپ ٹوپ پہ دیکھ سکتے ہیں پاک آرمینیو جو اب 2021 یہاں پہ آپ نے سمپلی کلک کر کے اوپن کر دینی ہے اس کا لنگ بھی میں آپ کو ڈسکرائبشن میں دے دوں گا آپ نیچے ڈسکرائبشن میں جا کے اس کو بھی ڈاریک اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے اس کی ریکوائرمنٹس اگر اوپن ہو چکی ہے پوست ایٹ پچیس مارچ 2021 کلاسٹ ایٹ اس کی آٹھ ہے پریلے آٹھ طریق تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایڈوکیشن اس کے لئے پرائیمری میڈل ریکوائیڈ ہے کمپنی پاکستان آرمی اس کے لئے ایڈریس اس کا نیچے منشن کیا ہوا ہے ایڈ میں یہاں پہ آپ نیچے دیکھیں اس کی پوست کی تعداد 32 ہے یہاں پہ نیچے اس کی پوست نیم بھی لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اشتہار نمبر ون کی پوستیں ہیں اس میں تقریباً 19 پوست آئی ہوئی ہے یہ آپ نے ریڈ کر لینی ہے اس کے لئے نیچے آپ اشتہار اگر ریڈ کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بی پی ایس اس کے لئے اسامی کا نام تعلیمی قبلیت اس کے لئے تعداد اسامی میرٹ یا کوٹا مکمل ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے آپ نے یہ لازمی ریڈ کر لینا ہے اور اپنی ایڈوکیشن کے حساب سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ تھوڑا سے نیچے آ جائیں تو یہ آپ نے نوٹ یہ آپ نے لازمی ریڈ کر لینا ہے عمر کی حد اس میں پہلے اشتہار میں 18 سے لئے کے 25 سال تک ہے 18 سے لئے کے 25 سال تک کے افراد مارس آواتین اس میں اپلائی کر سکتے ہیں دوستے اپلائی کرنے کے لئے یہ نیچے آپ کو ایک چھوٹا سا فرم دیا گیا ہے یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے یہ فل کر کے آپ نے اس کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ جتنے بھی یہ اوپر بتایا گیا ہے تصدیق شدہ تعلیمی حسنات کی فوٹو کاپی ڈومی سائل کی فوٹو کاپی شناستی کارٹ کے اور اس کے علاوہ دو عادت فریش پاسبورٹ سائز تصویر یہ آگے ایڈرس دیا گیا آپ نے اسے ایڈرس پہ پندرہ دن کے اندر اندر جمع کروانی ہے اس کے ساتھ آپ نے 200 روپے کا پوسٹل آرڈر بھی بھیجنا ہے یہاں پہ آپ نیچے آ جائیں تو یہ اس کا دوسرا اشتیار آیا ہے اس میں کوکی اور سینٹری ورکر کی پوسٹ آئی ہوئی ہے ایڈوکیشن ان کے لیے پرائمری اور میڈل ریکوائیڈ ہے یہاں پہ نیچے آپ ان کو افیشل اشتیار بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے عمر کے حد 18 سے لے کے 30 سال تک ہے 18 سے لے کے 30 سال تک کے افراد اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں انٹریو کا بھی دن بتایا ہوا ہے تمام امید واران ٹیسٹ اور انٹریو کے لیے ایک اپریل دوہزار اکیس کو صبح آٹھ بجے کوئر کے نائن پلاتون الیون کوئر پشاور کینٹ نزد میں چینی چورنگی پہنچ جائیں یہ اوپر ایڈرس دیا کہ آپ نے اس کے لیے آپ کو آرک کولیا میسی نہیں کی جائے گی یہ اوپر فرسٹ والے اشتیار جو اس کے لیے آپ کو کولیا میسی کیا جائے گا یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ تیسر اشتیار یہ بھی آیا ہوئے یہاں پہ تعداد اسامی ڈو میسائل عمر کی حد اس میں بھی اٹھارہ سے تیس سال تک ہے یہاں پہ نیچے اس کا نوٹ آپ نے لازمی ریڈ کر لینا ہے ٹیسٹ انٹریو کے لیے آنے والے کوئی کسی بھی امیدوار کو ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا اس کے علاوہ فرسٹ والی اسامی اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو نو سو روپے کا پوسٹل آرڈر بین ہوگا اس کے علاوہ چوکی دار کے لیے آپ اگر اپلائی کرنا چاہیں تو اس کے لیے دو سو روپے کا پوسٹل آرڈر ہوگا یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ریٹائر آرمی ملازمین کے لیے عمر کی حد 45 سال تک ہے اس میں بھی آپ نے اپلائی کرنے کے لیے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ سبمیٹ کر دینے یہ نیچے ان کا ایڈرس دیا گیا ہے یہ تینوں اشتہار الگ الگ آئے ہوئے ہیں اگر آپ کو جو بھی نزدی پڑتا ہے جو بھی اشتہار آپ کے سمعے میں آجا ہے آپ کو صوبے کے ساتھ اگر لگتا ہے تو آپ اس میں اپلائی ضرور کیجئے گا اختلاف بھی اگر آپ جو بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اسی جو بھی ویڈیو ان آور چینل اس پہ آپ نے کلک ہے اور پہ کلک کر دینا ہے اس میں ہمارا یوٹیوب چینل اپن ہو جائے گا اس میں آپ اور بھی کافی ساری جو بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈیلی کی بیسس پہ نئی جو بھی اٹریزمنٹ ہوتی رہتی ہے اس کے لئے یہاں پہ یہ بھی لنک دیا گیا ہے پلاننگ اینڈ اویلومنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی اس میں یہ حالی ہیں اس میں بھی اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پوری آپ نے ڈیٹیل سے ریڈ کر لینا ہے اس کے لئے بھی اگر آپ دوستوں کے ذہن میں کوئی قیسٹن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوست اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو اون کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب فائدہ اٹھا سکیں